معزز دوستو اس دنیا میں ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جو چاند کا قانونی مالک ہے اب تک اس شخص نے چاند کی لاکھوں ایکر زمین فروغ کی ہیں یہ شخص دیکھر سیاروں کی زمینیں بھی حاصل کرنا چاہتا ہے یہ شخص کون ہے؟ یہ چاند کا مالک کیسے بنا؟ اس نے چاند کتنی مالیت میں غریدا؟ آپ سب کچھ اس ویڈیو میں جان سکیں گے سب سے پہلے انفرومیٹو ویڈیو کے ساتھ میں ہوں خورم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں امیزنگ ٹورسٹ جن دوستو نے ابھی تک میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ میری ہر آنے ویڈیو آپ کو بروقت نہیں سکیں معزز دوستو اس شخص کا نام کریس ہے یہ امریکہ میں رہتا ہے یہ کمری سفرات کھانے کا صدر ہے آپ کو شاید یہ مزاک لگے دیکھیں یہ حقیقت ہے پچھلے فورٹی ون یئر سے یہ شخص چاند کی زمین فروغ کر رہا ہے اب تک یہ لاکھوں ایکر زمین فروغ کر چکا ہے کرس کا فادر بہت عرصہ پہلے ریئر سٹیٹ کا کام شروع کرنا چاہتے تھے لیکن سمایہ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی ایسا نہ کر سکے ایک دن کرس کی نگاہ اسمان پر پڑی اس نے چاند دیکھا اس نے سوچا اب تک چاند پر کوئی شخص ریئر سٹیٹ کا کام شروع نہیں کر سکا ہے کرس کو تعلیم حاصل کرنے کے دوران یہ بات یاد تھی 1967 میں بیرونی خلائی مہاہدہ ہوا تھا ایک قوام متحدہ کی قرارداد میں دنیا کے تمام ممالک نے سائن کیے تھے ہمارے نظام شمسی سوائے زمین کے کسی بھی زمین کی سرکاری ادارے یا خودمتیار ادارے کے پاس مرکیتی حقوق نہیں ہیں لیکن اس مہادے میں کسی افراد کا تذکرہ نہیں کیا گیا لہٰذا میں نے یون نے کوئی لیٹر لکھا اس میں میں نے لکھا یہ چاند میرا تھا لیکن یون نے میرے اس لیٹر کا ابھی تک جواب نہیں دے سکا ہے پھر میں نے خود سے یہ سوچ لیا ہے جواب نہ آنے کا مطلب ہے چاند کے ملکیتی حقوق میرے پاس ہیں چاند کی زمین کے دنیا بھر میں مالکان موجود ہیں اس طرح کرس اور اس کے والد ریئر سٹیٹ ایجنٹ بننے کا خواب پورا ہو گیا اور اس کام میں اس کا کوئی پیسہ نہیں لگا کرس نے دعویٰ کیا ہے چاند کی زمین کو اس نے پچاس لاکھ چھوٹی جدادہ میں تقسیم کیا ہے ہم نے زندگی تمام شعبہ جاسے مالکان تلاش کیے ہیں اور بہت مشہور شخصیات نے چاند کی زمین کو خریدا ہے حکومت یا کسی بھی خدمتیار دارے کے پاس یہ اکتیار حاصل نہیں ہے کہ وہ چاند کے پراپرٹی کے معاملات پر مداخلت کرسکے کیونکہ ان کا قانون چاند کی زمین پر لاگو نہیں ہوتا لہٰذا کرس نے چاند پر اپنی گورنمنٹ بنانے کا فیصلہ کیا تاکہ چاند کی زمین کو فوت کیا جا سکے اب مسئلہ یہ تھا چاند کی زمین کے مالی کتنی ہونے چاہیے کرس نے چاند کی زمین کو بہت ہی سستہ کر کے فوت کرنا شروع کر دیا چاند کی زمین کے مالیت ٹونٹی فائیو ڈالر سے لے کر فائیو ہنڈر ڈالر تک رکھی گئی کرس کا کہنا ہے ہمارے پاس بلکیتی گریس سسٹم موجود ہے یہاں آپ معلوم کر سکتے ہیں آپ کی زمین کہاں ہے مارے پاس ریجسٹریشن ڈیٹا بیس بھی موجود ہے جو سب کی زمین کو زہر کرتا ہے تمام مالکان کی زمین میں ایک خوبی تھی کہ وہ بہ آسانی زمین کا نظارہ کر سکتے تھے لیکن گریس کا کہنا ہے ہمارے بزنس صرف چاند تک محدود نہیں رہے گا ہم پورا نظام شمسی حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر یوں اینو کس کا لیکٹر سپ کر لیتا ہے تو سب بہت امیر ہو جائیں گے لیکن اگر مزوری نہ ہوئی تو سب کو بہت مقصان برداشت کرنا پڑے گا جن دوستوں نے ابھی تک میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ میری ہر آنے ویڈیو آپ کو بروقت کن سکے